تحقیقاتی ٹیم نے پی آئیے تیارہ حاصل میں ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولر کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے پی آئیے تیارہ حاصل میں ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولر کو بھی شامل تفتیش کر لیا دوران پرواز اپروچ کے وقت ائر ٹرافک کنٹولر کو ہوابازی کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اوربٹ دینا چاہیے تھا لینڈنگ سے قبل چیک گیرز ان لوگ کے عمل کو ہر صورت ممکن بنانا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی ناکام لینڈنگ کے بعد ائر ٹرافک کنٹولر کی جانب سے کپتان کو مطلع کرنا لازم تھا کہ جہاز کا انجن رنوے سے ہٹا ہوا ہے ائر ٹرافک کنٹولر کے فرائض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ کپتان کو انفارم کرتا کہ لینڈنگ گیر ڈاؤن ہوا ہے یا نہیں لینڈنگ کلیرنس سے قبل لینڈنگ گیر کا اہم ترین پروسیجر ائر ٹرافک کنٹولر کی ذمہ داری ہے دوسری جانب انٹرنیشنل فرڈریشن ائر لائن پائلیٹ اسوسییشن نے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ائر کوموڈور عثمان غنی کو خط لکھا ہے جس میں کراچی میں گر کر تباہ ہونے والے پی آئی اے تیاری کی تحقیقات کنے خدمات پیش کی گئی ہیں صدر انٹرنیشنل پائلیٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات میں بطور ایکسپورٹ شامل ہونا چاہتے ہیں فرانسیسی ماہرین کی گیارہ رکمی ٹیم پاکستان میں سولہ گھنٹے تحقیقات کرے گی فرانسیسی ماہرین کا خصوصی تیارہ کراچی ائرپورٹ پر چھبیس مئی کی صبح لینڈ کرے گا ماہرین پرواز اے آئی بی ون ایٹ 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 کے ذریعے کراچی پہنچیں گے مسکورہ ٹیم پی آئی اے تیارہ حادثے کی جگہ کا دورہ کرے گی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم پاکستان کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کو تقنیقی معاملت فراہم کرے گی تحقیقاتی ٹیم نے پی آئی اے تیارہ حادثے پر ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولوں کو بھی شاملے تفتیش کر لیا ناجہ نیازی ٹیک ٹی وی پاکستان علیپور میں سیلفی بناتے ہوئے تین بہنوں سمیت چار افراد دریائے چناب میں ڈوب گئے دو افراد کو دریائے سے زندہ حالت میں نکال لیا گیا دو بہنوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے علیپور روڈ پر ابراہیم والی پتن کے قریب تین بہنیں اور ان کا قزن دریائے میں ڈوب گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ دریائے چناب کے کنارے سیلفی بناتے ہوئے پاؤں فسلنے کے باعث پیش آیا مقامی افراد نے ایک لڑکی سمیت دو افراد کو زندہ حالت میں دریائے سے نکال لیا ریسکیو کے مطابق دریائے میں ڈوبنے والی دو بہنوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے بتا گیا ہے کہ پانچ بہنیں اپنے قزن کے ہمراہ سیرو تفریق کے لیے دریائے چناب پر گئی تھی جہاں سیلفی لیتے ہوئے تین بہنیں اور ان کا قزن دریائے میں ڈوب گیا علیپور میں تین بہنوں سمیت چار افراد دریائے چناب میں ڈوب گئے جس میں سے دو افراد کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا ناجہ نیازی ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان کے گلگل بلتستان میں پہاڑوں کے سامنے ناشت ہوئے ایک بچے کی ویڈیو جسے لاکھوں لوگوں نے پسند کیا اور شیئر بھی کیا تھا کمسن محمد رزا نے اید اپنے منپسند دوستوں کے ساتھ اس طرح دانس کرتے ہوئے منائی وائرل ہونے والی ویڈیو جو رزا کی خالہ شہنیلا رزا نے بنائی تھی اور اسے روان سال اپریل میں انٹرنیشنل دانس ڈے کے موقع پر یونی سیف نے بھی شیئر کیا تھا جسے ٹوٹر پر ایک ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ورلڈ ہیلت آگنائزیشن ڈیوی ایچو کے ڈریکٹر جنرل نے بھی اس پاکستانی لڑکے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پانس سالہ رزا جو کلاس ون کا تعلق علم ہے اس کا تعلق شبالی پاکستان میں گلگل بلتستان کی دور دراز پہاڑی وادی پاسو سے ہے اور وہ تین بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اس کے والدین گاؤں میں کراکری کا ایک چھوٹا سا سٹور چلاتے ہیں عید کے دن رزا گاؤں کے مذہفات میں سرسر میدان میں اپنے کزنز اور دوستوں سے ملا جہاں انہوں نے چاکلیٹ بانٹ کر ڈھول کی تھا پر رکس کیا رزا نے اپنے پیغام میں عید کی مبارک بات دی اور سٹے ہوم سٹے سیف کا بھی پیغام دیا کمسد محمد رزا نے عید اپنے من پسند دوستوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے منائی ناجہ نیازی ٹیک ٹی وی پاکستان عید کے دوسرے روز صوبہ سندھ پنجاب اور بلوچستان سمیت مل بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہا جبکہ سندھ میں پارہ ارتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا پاکستان کے شہرین کا عید کا دوسرا روز شدید گرمی میں گزرا صوبہ سندھ پنجاب اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے سندھ میں پارہ ارتالیس ڈگری تک ہونے کا امکان ہے لاہور میں سورج آگ برسانے لگا درجہ حرارت بیالیس ڈگری پر پہنچ گیا عید کے دوسرے روز نوجوانوں اور بچوں نے نہر کا رخ کر لیا گرم موسم میں نوجوان نہروں میں ڈپکیاں لگانے لگے عالمگیر وبا کرونا وارس کے باعث تفریحی مقامات بند ہیں جس کے بعد نہر پر رش پڑ گیا ہے محک میں موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں ہلکی ہوایں لو کی شکل اختیار کریں گی جبکہ وادی کوئٹا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خوشک رہے گا صرف گیارہ بجے کراچی کا درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ گیا گیا جبکہ گرمی کے شدت سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے کل لاپ میں آج صبح کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا پاکستان کے شہریوں کا دوسرا روز شدید گرمی میں گزرا صوبہ احسن پنجاب بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے ناجہ نیازی ٹک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ نے کہا کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت کے خلاف آواز بلند کریں گے وفاقی وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ نے ننکانہ میں اپنی رہائشگاہ پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پانچ سالہ اپنی آئینی مدد پوری کرے گی پانچ سال بعد حکومت نہیں حکومت کے کام بھولیں گے مشکل وقت میں سب کو قربانی دینا ہوگی ایجاز احمد نے کہا کہ بلوچستان میں فوج کے جوانوں پر حملے کیے گئے جن میں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتے ہیں بلوچستان میں بیرونی مداخلت کے خلاف آواز بلند کریں گے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر ظلم کے پہار توڑے جا رہے ہیں حکومت نے ان پر مظالم کے خلاف عالمی سطح پر بھرپور آواز بلند کی اسلامی ممالک نے بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی اغوان طالبان نے بھی بھارت کے خلاف کاروائیوں کا اعلان کیا ایجاز شاہ نے مزید کہا کہ ننکانہ صاحب بابا گرو نانک یونیورسٹی کی چار دیواری کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے تین سال میں مکمل کر لی جائے گی یونیورسٹی کے لیے اگلے سال ایک ارب روپے کے فنڈز ملنے کی توقع ہے ایجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں فوج کے جوانوں پر حملے کیے گئے جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے ناجہ نیازی ٹیک ٹی وی پاکستان ڈاکٹر زفر مرزا نے متنبع کیا ہے کہ عوام سمجھ رہے ہیں کہ کرونا صرف عید تک تھا ایسو پیس پر عمل نہیں کیا جوا رہا حالات یہی رہے تو حکومت لاؤگ ڈاؤن سخت کرنے پر غور کر سکتی ہے وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے عید الفطر کے دوران حکومتی ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کیا تو بیماری زیادہ تیزی سے پھیلے گی اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی رویہ نہ اپنایا اور اسے برقرار نہ رکھا تو یہ بہت بڑی ٹریجڈیز میں تبدیل ہونے جا رہی ہے صورتحال اور اس سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سینتیس ہزار ساس سو مریض زیر علاہ جبکہ ایک سو بارہ کرونا مریض وینٹی لیٹر پر ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں چونتیس افراد جوان بحق ہوئے انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں پچپن لاکھ سزائی کرونا کیسز اور حلاقتوں کی تعداد تین لاکھ چھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً پچپن لاکھ کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے تین لاکھ سنتالیس ہزار یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب ڈیٹس جو ہیں اموات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ بیماری بتدریج پڑھ رہی ہے امام احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کر رہے اگر ایسے حالات رہے تو حکومت لاک ڈاؤن سخت کرنے پر غور کر سکتی ہے عید کے بعد حکومت حالات کا جائزہ لے گی عید کے فوراں بعد حکومت ظاہر ہے کہ صورتحال کا اثر نو جائزہ لے گی اور اگر ضرورت سمجھی گئی تو اگر اس میں ہمیں ایس اوپیز کے اوپر پبندی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو یقینا ہمیں اپنے لاک ڈاؤن کے فیضلے پر نظر سانی کرنی پڑے گی ڈاکٹر زفر مرزا نے متنبع کیا ہے کہ عوام سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ویرس عید تک ہی تھا لیکن حالات یہی رہے تو حکومت سخت لاک ڈاؤن کرنے پر غور کر سکتی ہے ناجہ نیازی ملک بھر میں کرونا ویرس کا شکار افراد کی تعداد چھپن ہزار تین سو ننچاس تک جا پہنچی جبکہ ایک ہزار ایک سو سرسٹھ لکمیں اجل بن چکے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ملک بھر میں دس ہزار اوننچاس کرونا ٹیسٹ ہوئے اور ایک ہزار سات سو اٹالیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جس کے بعد مصردکہ مریضوں کی تعداد چھپن ہزار تین سو ننچاس ہو گئی اب تک سن میں بائیس ہزار چار سو اکیانوے پنجاب میں بیس ہزار ستتر خیبر پختونخواہ میں سات ہزار نو سو پانچ بلوچستان میں تین ہزار چار سو سات اسلام آباد میں ایک ہزار چھے سو اکتالیس ہزار کشمیر میں دو سو اکیس اور گلگت بلتستان میں چھے سو انیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چونتیس مریض جانبھاک ہو گئے جس کے بعد اس وبہ سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سرسٹھ ہو گئی جبکہ سترہ ہزار چار سو بیاسی مریض صحتیاب ہو چکے ہیں مل بھر میں کرونا ویرس کا شکار افراد کی تعداد چھپن ہزار تین سو انچاس ہو گئی جبکہ ایک ہزار ایک سو سرسٹھ افراد لکمائے اجل بن گئے ناجہ نیازی ٹاک ٹی وی پاکستان